بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا راولپنڈی کے مال پلازے پی وہاں پہ جو ہونے والا منی لانڈرنگ کا دھندہ ہے وہاں پہ چار سے پانچ ایسے افراد ہیں کہ جو مسلسل کئی عرصے سے منی لانڈرنگ کا دھندہ کر رہے ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو مبینہ ملی بگت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف ای اے کے سب انسپیکٹر کا نام لیا جا رہا ہے ہم نے بہت کوشش کی اس سب انسپیکٹر سے اس کا موقف جان سکے لیکن ابھی تک موقف سامنے نہ آیا پروگرام میں میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو خیبر پختونخواہ ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل ہے اس کی انکوائری میں جو ایک انکوائری کی جا رہی تھی ایک شخص جس کا نام عزیز اکبر تھا جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ سات سو مرتبہ وہ کرنسی سمگلنگ کا دندہ کر چکا ہے منی چینج کروا چکے ہیں راول پنڈی کے مال پلازے تھے اس کے پن پوائنٹ کے اوپر جو انکوائری ہوئی اس میں کیونکہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی کا مال پلازہ منی لارننگ کا ہب ہے یہاں پہ کے پی کے کئی شہروں سے یہاں پہ لوگ آکے پیسی چینج کرواتے ہیں لیکن آپ نے یقین نہ کیا اور جب ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کے ڈپٹی ڈیریکٹر عفضل خان نیازی نے ریڈ کی ہے بسلسل تقریباً جس طرح میں نے آپ کو گذشنا پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ چونسٹھ ملزمان کو گرفتار کیا اس کے بعد یہ ریکٹ سامنے آ گیا اور اب جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں بھی بہت بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں شیخ محمد اقبال شیخ اقبال کے نام سے ایک شخص جو راولپنڈی کے مال پلازم میں بیٹھا ہوا ہے اور جس دکان پہ وہ بیٹھتا ہے ویٹنگ ایری میں بیٹھ کے وہاں پہ منی لانڈنگ کا دھندہ کر رہا ہے اس حوالے سے کئی ثبوت جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پی جو کمرشل بینکنگ سرکل ہے ان تک پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو شیخ اقبال ہیں وہ وہاں پہ برملہ کہتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر کو دس لاکھ روپیہ مبینہ طور پر رشوت دیتے ہیں اور اس کی ہم نے جہاں تک اپنی کوشش کی کہ ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر جس کا نام بھی ہمیں معلوم ہے اس سے ہم موقف جان سکیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے لیکن وہ ابھی تک اپنا موقف نہیں دے رہا جیسے ہی اس کا موقف سامنے آئے گا اس کے نام کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ سب انسپیکٹر جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ جو شیخ اقبال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی رولپنڈی کی مال پلازے میں ریڈ ہوتا ہے وہ سب انسپیکٹر ساتھ آتا ہے اور اسی سب انسپیکٹر کی نگرانی میں چھاپا بھی مارا جاتا ہے اور جو پیسے ہیں اگر ایک کروڑ پر برامت ہوتا ہے تو وہ صرف تیس سے چالیس لاکھ رپیہ سامنے رکھا جاتا ہے اور باقی انڈر دی ٹیبل ڈیل ہوتی ہے لیکن جہاں تک بات ہے کیپی کے جو ڈپٹی ڈریکٹر ہیں افضل خان نیازی انہوں نے شیخ اقبال کے خلاف انکوائری شروع کر دی اور شیخ اقبال کا ایک منیجر ہے جس کے ہم آلریڈی ویڈیو بھی جلا چکے ہیں جس نے تھانہ آپارہ میں ایک بیان دیا تھا وہ منیجر وہاں پہ کیپی میں پیش ہو رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیخ اقبال کو کسی طریقے سے بچایا جا سکے لیکن ہمارے تک اطلاعات یہ محصول ہوئی ہے کہ شیخ اقبال کی اب گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ جو ڈی جی ایف ای ہیں اس نواللہ واسی انہوں نے بھی اسلام آباد کے ڈریکٹر کو سخت انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو راولپنڈی کا مال پلازا ہے جہاں پہ منی لانڈی کا گھر اسے کہا جاتا ہے وہاں پہ چھاپے مارے جائیں کہ جب کے پی کے ڈی پٹی ڈریکٹر نے جب چھاپے مارے شروع کیے تو اس میں راجہ بزار کا ایک گولڈ منی چنجر ہے اس کا نام آیا ایک لنک منی چنجر ہے اس کا نام سامنے آیا اس کے علاوہ راولپنڈی کے مال پلازے میں چار دکانوں کے نام سامنے آیا اور اب تک اطلاعات جو ہمیں محصول ہو رہی ہیں کہ شیخ اقبال کے خلاف انکوائری یعنی کہ ایک پندوڑا باکس کھول دیا گیا ہے اور کچھ مشکوک ٹرانزیکشن کی رسیدیں بھی وہ بھی ایف ای اے کے ڈیپٹی ڈریکٹر کو محصول ہوئی ہیں ان رسیدوں میں کتنی منی لانڈنگ کی گئی ہے کیا کیا الیگیشنز ہیں وہ ہم ثبوتوں کے ساتھ آپ کی سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو شیخ اقبال ہیرالپنڈی کے مال پلازے میں وہ کس طرح منی لانڈنگ کا دھندہ کر رہا ہے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ حساس ادارے کے آفیسر بھی شامل ہے جن کی وجہ سے ایف ای اے اس کو گرفتار نہیں کرتی لیکن یہ اس میں کتنی صداقت ہے جو سب انسپیکٹر جس کا نام لیا جا رہا ہے جب تک اس کا موقف سامنے نہیں آتا میں کچھ کہہ نہیں سکتا البتہ یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ کیپی کمرشل بینکنگ سرکل کے جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہے عفضل خان نیازی انہوں نے شیخ اقبال کے خلاف انکوائری تو شروع کر دیا اس کے خلاف گھیرہ بھی تنگ کر دیا اور امید ظاہر کی جاری ہے کہ جو سات سو دفعہ جس نوجوان نے یعنی کہ جس سمگلر نے جس کا نام عزیز اکبر ہے اس نے جو پیسے تبدیل کروا ہے اس کے پن پوائنٹ کی روشنی میں شیخ اقبال کو بھی گرفتار کیا جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ